نحمدہ نصلي على رسولِهِ الكریم لیکن بنیادی طور پر جو دینِ اسلام ہے وہ تو اظہار اور غلبے کے لیے آیا ہے ربی بن عامر رضی اللہ عنہ جب کسرہ کے دربار میں گئے تو ان سے پوچھا کہ تمہارا پرپس یا اپینین کیا ہے تو انہوں نے اپنا ایجنڈا جو مختصر الفاظ میں سمارائز فارم میں پیش کیا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی پر لائیں گے اور ومن ذیق الدنیا الى صحت الدنیا والآخرہ دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا اور آخرت کی فراوانیوں میں لائیں گے اور ومن جور الادیان الى عدل الاسلام او الى عدالت الاسلام یہ پوری دنیا میں جو جبر و استبداد کا ظلم کا جو ایک نظام ہے ہم اس کو ختم کر کے اسلامی نظام نافذ کریں گے اچھا ریاست کا جو تصور ہے یہ چار بنیادی پلرز ہے اس کے کہ نماز قائم کریں گے زکاة کا نظام ہوگا امر بالمعروف اور نہین المنکر اب امر بالمعروف اور نہین المنکر کے کرائیٹیریا کو اگر ایکسٹینڈ کریں گے تو پھر دنیا میں کوئی مسلمان ظلم کی چکی میں پستا ہوا نظر نہیں آئے گا کوئی ظالم ظلم کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا اور دوسرے موقع پر جہاں خلافت کی بات ہوئی وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ مُعَامِلُ الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْزِكَ مَسْتَخْلَفَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِرْتَزَالَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا کہ مسلمان جب خلیفہ بنے گا اور خلیفہ اسلام کا وہ اسلام کا امام بھی ہوتا ہے اسی کو امامت کبرہ اور امامت سغرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کیا جائے تو دو چیزیں ایسی ہیں جس سے معاشرے کے اندر بدمنی اور انتشار ختم ہو سکتا ہے ایک چیز ہوتی ہے کہ معیشت مضبوط ہو اور دوسری چیز یہ کہ امن ہو وہ جو ہے نا فَلْيَعْبُدُ رَبَّهَادَ الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْ وَآَمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفِ اب اس بھوک کو مٹانے کے لیے اسلام میں زکاة کا نظام ہے انفاق کا نظام ہے صدقات کا نظام ہے اور بیت المال کا نظام ہے اور یہ جو امن ہے یعنی خوف کو ختم کرنے کے لیے حدود اور تازیر آتے اب دیکھیں ایک حفاظت جان ہے کہ کوئی کسی کو قتل کرے اس کو بدلے میں قتل کر دو جان محفوظ ہو گئی ایک حفاظت دین ہے کوئی دین کو بار بار بدلتا ہے مرتد ہے اس کو قتل کر دو دین محفوظ ہو گیا ایک حفاظت ناموس ہے کوئی زنا کرتا ہے اگر غیر شادی شدہ ہے سو کوڑے شادی شدہ ہے تو رجم کر دو جب یہ سزا ملے گی تو ناموس محفوظ ہو گئی ایک عقل کی حفاظت ہے کوئی شراب پیتا ہے تو اس کو کوڑے لگاؤ اس کا دماغ خراب نہیں ہوگا یہ غلط حرکت نہیں کرے گا اور ایک اسی طرح دوسرے مقامات پر جو بتایا گیا ہے کہ وہ حفاظت جو ہیں مختلف چیزوں کے زمن میں آتی ہے یعنی حد قذف جو ناموس کی حفاظت ہوتی ہے کہ آپ نے کسی پر الزام لگا ہے اس کو اسی کوڑے لگاؤ اب یہ حدود اور قصاص اور تازیرات کا اور آرڈیننس کا یہ نظام اگر اس پر عمل ہو جائے یہ امپلیمنٹڈ ہو جائے تو آپ مجھے بتائے پوری دنیا کے اندر کہیں ظلم نہیں ہوگا بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر ماریز وجود میں آیا تھا قائد اعظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ انیس سو چوالیس میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ قرآن ذابطہ حیاتیں اس میں مذہبی مجلسی فوجداری دیوانی اسکری تمام معاشرتی احکامات موجود ہیں اور جب ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ کا دستور اور منشور کیا ہوگا تو آپ نے کہا اتنے بڑے صحافی ہو کر آپ کو پتہ نہیں ہمارے تو بچے بچے کو معلوم ہے ہمارا دستور کیا ہے ایک دس سالہ بچے کو بولا کر کہا بتاؤ ہمارا دستور کیا ہے پاکستان کا مطلب کیا ہے اس نے کہا لا الہ الا اللہ لیاقت علی خان مرہوم نے کیا کہا تھا ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کی زندگی کی تعمیر اسلامی روایات اور اسلامی اصولوں کے مطابق اور ہم دنیا کو عملاً واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام ہی نسخہ اکسیر ہیں اور ساری بیماریوں کا حال ہے جب اسٹیٹ بینک کا افتتاہ ہو رہا تھا انیس سو اٹالیس میں غالباً اس وقت بانی پاکستان نے کیا کہا کہ مغرب کے نظام معیشت نے متعدد مسائل پیدا کیے جو جنگ عظیم کا موجب بنے تھے میں اسلامی تعلیمات کے مطابق نظام معیشت کا متمنی ہوں تو میں مفتی نبید ابباسی صاحب کی اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ اگر آج کوئی اسلامی حکومت موجود ہوتی تو روح زمین پر اتنے بڑے مظالم نہیں ہوتے وہ خلیفہ موتسم بلہ نے جب ایک عورت کی پکار پر کہا کہ شربت پینا حرام ہے چارپائی پر لیٹنا حرام ہے سر پر تیل لگانا حرام ہے جب تک اس کی پکار پر اس کی مدد کو نہیں پہنچو محمد بن قاسم حجاز سے دیبل تک کیوں آئے تھے سلاہ الدین ایوبی نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر صلیبیوں کو شکست فاش کیوں دی تھی تاریخ بن زیاد نے اندلس کے سائل پر کشتیا کیوں جلا جالی تھی اور ایک صحابی نے باہرِ ظلمات میں اپنے گھوڑے دوڑا کر کیوں کہا تھا کہ اقبال کو مجبور ہو کر کہنا پڑا دش تو دش دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے باہرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے تو جب پرچم لے کر نکلے ہیں یہ خاک نشی مقتل مقتل اس روز سے لے کر آج تلک جلاب پہ حیبت تاری ہیں زخموں سے بدن گلزار سہی پر ان کے شکست تاتیر تو گن خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے فلسطینی مسلمانوں ہم شرمندہ ہیں ہم خون کے آنسو رو رہے ہیں ہم صرف باتوں کی حد تک کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ مسلمانوں نے فیس بک اور یوٹیوب اور ویٹس اپ اور انسٹا اور ٹویٹر اور ویب سائٹ کا اور پروٹیسٹ ریکاست کرانے کا اور مراسلے بیجنے کا کام نہیں کیا تھا ان کی تلواروں کی چمک نے دنیا کفر پر اسلام کی دگ بیٹھا دیتا ہے